سینے نوٹوں کی بوریاں کھلنے کے آلزام پرپیگنڈا قرار دے دیا ووٹ خریدے جا رہے ہیں نہ کوئی بیچ رہا ہے حکومت اور اپوزیشن جلسوں کا پروگرام ملتوی کر دے جلسوں میں کوئی مر گیا یا مروا دیا گیا تو سب بچتائیں گے اسی پر مزید بات کریں گے بیورو چیف لاہورنگ ایاز شجا سے ایاز شجا بتائے گا اہم بیانات دیئے گئے ہیں کیسے دیکھتے ہیں آپ آگرے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے یہ شجا سے ہنے بڑا اہم بیان دیا ہے انہوں نے پہلی بار حکومت کو سختی سے منع کیا ہے کہ وہ جلسے جلوس نہ کرے ان کا کہنا تھا کہ حکومت تو ہمیشہ جلسے جلوس روکنے کی کوشش کرتی ہے یہ پہلی مٹا ہوا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن ایک ہی شپر جلسہ کر رہے ہیں اپوزیشن حکومتی علانات دیکھتے ہوئے ہی جلسوں پر اطرار کر رہی ہے ایک بار پھر اپی جائے کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں اپنے جلسے جلوسوں کا پروگرام ملتری کر دیں ان جلسے جلوسوں کے رزیجے میں اگر کوئی مر گیا یا مروادیا گیا تو سب تکتائیں گے وفاقی جلسے کہتے ہیں کہ دس لاکھ کے مجمع سے گدر گئے میں آسان کے خلاف ووٹ ڈالنا ہوگا جب کوئی ووٹر ووٹ ڈالنے کا فیصل ہے دس لاکھ کے دس لاکھ کے دس لاکھ کے مجمع میں ہی روکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی بتائے گا کہ نون لیگ نے بھی اسی ڈیٹ کو جلسے کا اعلان کیا ہے تو یہ خانہ جنگی کا بھی خطرہ ہے اسلام آباد میں بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوں گے تو کیا آپ کے ذراعہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ شجاعت حسین کی کوئی حکومتی نمائندوں سے بھی اس بارے میں ملاقات ہوئی یا کوئی گفتگو کی گئی انہوں نے کوئی قائل کرنے کی کوشش کی ہو جب میں کوئی چوری شجاعت حسین یہ بیان جو ہیں وہ اسی وجہ سے دے رہے ہیں کہ وہ ایک انتہائی سینئر شہصددان ہے اور شیاسی جو ان کی سوچ بھوچ ہے اس کے ان کے مخالفین بھی بہت رکھ ہیں اور یہ مدودہ جو کشید کی دن برین بڑھ رہی ہے حکومت اور آپلیشن کے دمیان اس کو دیکھتے ہوئے ہی انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ یہ دونوں جنہی حکومت بھی اور آپلیشن بھی اپنے جلسے جلوسوں کا پروگرام ملتبی کریں ملتبی کریں ملتبی کریں جس نحج کی طرف حالات جا رہے ہیں وہ سکتا ہے کوئی ایسا عمل ہو جائے کہ جس سے سیاسی جماعتیں یا سیاسی طوبیں وہ پشتاتی رہ جائیں ٹھیک گئے آج یہ بھی بتائے گا کہ ہورس ٹریڈنگ میں بہت بات کی جا رہی ہے تو حکومتی نمائندے جو ہیں وہ تو کہتے ہیں انہوں نے رقم بھی بتائی کہ کون سا جو ہیں میں نے ہے وہ کتنے میں بکا ہے اور لیکن آج شجاعت حسین کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن ہر الیکشن کے بعد یہاں سے پہلے اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ سرگرم رہتی ہیں کیا تفصیلات آپ کے پاس اس سوالے سے مزید دیکھیں چورجی شجاعت سین کی یہ بات کیونکہ نہ تو وہ حکومتی بیجر سے ہیں اس لیے ان کی یہ بات اپوزیشن کے اس موقع کی تائید کرتی ہے اور مسلم لیگ نون کی قیادت یہ کہہ چکی ہے کہ پی ٹی اے کے چوبیس میمران قومی اسمبلی کو ٹکٹ دینے کا صرف دیا گیا ہے کوئی پیسہ نہیں دیا گیا ہے لیکن پی ٹی اے کی جانت سے ان کی قیادت اور وزیراعظم اس بات پر نسل ہیں کہ ان کو کروڑوں روپے میں ان کے یہ بورٹ سریدے گئے ہیں لیکن چورجی شجاعت سین کے اس بیان کے بعد اب اپوزیشن کو کچھ حد تک حکومت پر اخلاقی برطری حاصل ہو گئی ہے کہ انہوں نے جو پی ٹی اے کے ایم این اے کو سندھ آؤس میں یا کئی نامعلوم مقام پر رکھا ہوا ہے ان کو پیسے دے کے نہیں ٹوڑا گیا بلکہ ان کو اگلے انتخابات میں ٹکر دینے کا واضح کر کے اپنے ساتھ ملایا گیا ہے جی ٹھیک ہے شجاعت مرسط موجود ہے بیرو چیف لاہورنگ اور ان کے مطابق شجاعت حسین کا یہ اہم بیان تھا جو کہ انہوں نے آج دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ نہ ہی نوٹوں کی برسات کی جا رہی ہے نہ ہی ووٹ پیچے جا رہے ہیں اور اس سلسلہ جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے شجاعت حسین نے نوٹوں کی بوریاں کھولنے کا ازام پر پروپاگنڈا کرا دے دیا ہے ووٹ خریدے جا رہے ہیں نہ کوئی بیچ رہا ہے شجاعت حسین کا یہ بیان سامنے آیا ہے حکومت اور اپوزیشن جلسوں کا پروگرام ملتوی کر دیں شجاعت حسین کا ایسا کہنا ہے جلسوں میں کوئی مر گیا یا مروا دیا گیا تو سب پشتائیں گے